میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں سورہ جن کا تین روز کا عمل آج آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے منگل بوت جمعہ رات کو آپ تین روزی رکھیں گے پرہیز جلالی اور جمالی بھی کریں گے اور اگر آپ ایک ہفتہ پہلے ہی روزی رکھتے ہو پرہیز جلالی اور جمالی کرتے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے آپ نے نوچندی منگل بودھ اور جمعہ رات کو تین روزی رکھیں گے ان تین دنوں میں بعد نمازِ عشاء سورہ جن کو ایک ہزار بار آپ پڑھیں گے سورہ جن کو ایک ہزار بار پڑھیں گے ہر روز تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے اس کی مقدار پوری تین دن میں آپ نے پڑھنا ہے نا ٹھیک ہے تو ایک ہزار مرتبہ آپ نے پورا کرنا ہے ایک ہزار کو اگر آپ کو کنورٹ کرتے ہوں تو روزانہ کا جنسہ ہے تین سو تیتیس مرتبہ پڑھیں گے آخری روز جنسہ ہے تین سو چوتیس مرتبہ پڑھیں گے اب وہ علاقے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے گا عمل پڑھنے سے پہلے اپنے گید حصار لازم کر لیں حصار کے طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے گئے ہیں حصار آپ نے تین دفعہ کل ہو اللہ وحد جو سور اخلاص سور ناز سور فلک اور سات مرتبہ الحمد شریف اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے آپ نے اپنے گید حصار انگلی پہ پھوک مار کے کر سکتے ہو چھوری پہ پھوک مار کے کر سکتے ہیں چھڑی پہ پھوک مار کے کر سکتے ہیں چاک پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ حصار کا طریقہ ہے نمبر دو پرہیز جلالی اور جمالی لازم ہے کیونکہ روخانیت تب ہی ظاہر ہوتی ہے جب ہمارا پیٹ کھانے سے بھرا نہ ہو گنودگی نہ ہو بلکل کوئی جو حرام نوالہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ ہو اور دوسرا ہمارے پیٹ میں کوئی ایسا جانور یا گوشت یا اس چیز کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں جیسے پیاز لسن وغیرہ کی سمیل کو بھی جو ہے روخانیت اور جو مکلین ہوتے ہیں نفرت کرتے ہیں اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک مسلم جنات مکلین کی حاضری ہے جو یقین مانے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا جس کمرے میں بھی آپ عمل کر رہے ہو اس کمرے کو بلکل خود سے مطلق کوئی اس میں داخل نہ ہو آپ کے علاوہ بلکل علیہ دہ ہو جہاں پر کسی کا زیادہ آنا جانا نہ ہو ان تین دنوں میں آپ ایسا کریں جیسے اتقاف پر بیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے کمرے سے بے شک باہر ہی نہ نکلیں ٹھیک ہے آپ نے اول آخر دروش شیف آپ نے پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ پھر آپ پڑھائی اپنی شروع کر دیں گے تین سو تیتیس مرتبہ سورجین کو ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے اس کا اس کے بعد دیکھیں آپ کو جس طرح سمجھا رہی ہوں میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کرتی ہوں اس لئے ایک ایک بات کو آپ کے ساتھ ظاہر کیا جاتا یا سمجھا جاتا تاکہ کسی قسم کی پریشانی کوئی غلطی نہ رہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں مکمل ڈٹیل سے آپ کو سمجھاتی ہوں اس کے بعد آپ نے پرہیز جب جلالی اور جمالی کریں گے اور کمرے کو علیدہ آپ کو مطلب کے رکھیں گے جہاں پر بھی کسی دوسرے گانا جانا بلکل نہ ہوگا تو عمل ضرور کامیہ ہوگا ان تین دنوں میں آپ کو چاہیے کہ اتقاف کی طرح بلکل وہی کنڈیشن اکتیار کریں پرہیز جلالی اور جمالی کریں روزے بھی رکھیں لوگوں سے ہرگیز نہ ملیں کسی بھی نہ محرم عورت کو آپ نے دیکھنا تک نہیں ہے اور اگر آپ کی نظر اچانک پڑ بھی جاتی ہے تو دوسری نظر آپ نہیں ڈان سکتے عمل کے دوران اس گھر میں کوئی ایسی عورت داخل نہ ہونے نہیں جس کو جو ہے مطلب کہ منائی ہوتی ہے یا وہ ناپاک ہوتی ہے یا مطلب کہ جو عورت نجاست سے ہو ٹھیک ہے اس کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے آپ بہت پیارا اور بہت بڑا عمل کر رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال کریں یہ عمل وہ لوگ کریں جنہوں نے روحانیت کے کئی چلے کٹے ہیں کئی روحانیت کے بعد میں آنکے روحانی آنکے عمل کٹ چکے ہیں تاکہ ان کی روحانی قوت بڑھ چکی ہوئی ہے پھر وہ عمل کریں یا پھر اس کے بعد انہوں نے حاضرات کا عمل کیا انہوں نے دو چلے کٹے میں حاضرات کے عمل میں بھی کامیاب ہوئے ہیں پھر یہ مقلین کا عمل ضرور کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے دوران اس گھر میں کوئی ایسی جو تصویر وغیرہ بھی نہ ہو جو ولد ہو برہ نہ ہو یا جس سے نماز سائز نہ ہو ٹھیک ہے ان دنوں میں کسی پرخیزگار مرد یا عورت کا پکا ہوا ہاتھ کا کھانا کھائیں عمل کا ایک وقت مقرر کر لیں جو وقت پہلے دن آپ مقرر کرو گے اس میں کمی پیشی بلکل نہ ہونی پائیں دوران عمل ذہن کو بلکل خالی رکھنا ہے آپ ایسا کیجئے گا جس طرح میں نے آپ کو کالی مرچوں کے جو ففولے بنانا بتائی تھی یا کالی مرچوں والی روئی بنانا بتائی تھی وہ کانوں میں رکھیں اور پھر دیکھیں آپ کی پڑھائی میں کتنا سکون اور کتنی رہ پر آپ کو محسوس ہوتی ہے کسی قسم جب دنیاوی خیال اپنے دماغ میں آنے نہ دیں کھانے پینے کا پیسے کا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا دھیان ہو بس جس مقصد کے لئے دیکھیں ہر عمل یک سوئی جو ہے وہ چاہتا ہے یک جائی چاہتا ہے مکمل اس کی طرف جو ہے معوض ہونا چاہتا ہے تو آپ اس چیز کا خاص خیال رہے ہیں کہ سورجن کو زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے صحیح تلفز اور رفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے تاکہ پڑھائی میں کسی قسم کی غلطی کا مکان نہ رہیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی لیکن آپ کو بہت اچھی اور روانگی سے آتی ہے زیر زبانی کی کوئی غلطی ہے پھر آپ ایک پیارے سپاہ کو شفاف صفحے کے اوپر لکھ بھی سکتے ہو دروانی عمل اگر کوئی زیر حاضر ہو کر آپ سے بات چیت کرے تو بلکل بھی اس سے بات نہیں کریں گے بلکل بھی اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیں گے اگر کوئی چیز دے تو بلکل بھی آپ نے نہیں لینے کیونکہ اس میں بہت ساری پرییں بھی حاضر ہوتی ہیں مسلم جنات ان کی بیوی ہیں جو بھی روحانیت اتیاز پر ضرور حاضر ہوتی ہے جب کوئی آپ کو دیکھیں جب کوئی ایسی پری یا کوئی ایسی روحانیت ظاہر ہو جہاں پر آپ عمل کر رہے ہو آپ کو ذرا سا بھی آپ کو کھٹ پٹ سی محسوس ہو یا کوئی مشاہدات ہوں تو آپ سمجھ لیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں یہ کامیاب کی دلیل ہوتی ہے جب تک آپ کا عمل ختم نہ ہو جائے کبھی بھی کسی چیز سے بات نہیں کرنی چاہے کتنی بھی خوبصورت ہوں کتنی بھی پیاری ہوں پیارے ہوں بلکل بھی آپ ان سے بات نہیں کرو گے تو اگر وہ آپ کو پکاریں یا کوئی چیز کھانے کے لیے بھی دیں یا کوئی آپ کو رکھنے کے لیے دیں ہزار سے باہر ہی رہیں گے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے آپ نے بلکل بھی ان کی بات کا ہوا نہیں ہے آخری دن جب ہوگا ایک موقع لین حاضر ہوں گے ساتھ ان کی ایک پری ہوگی اور قد ان کا چھوٹا سا ہوگا تو موقع لین عامل کے سامنے آ کر آپ کے بیٹھ جائیں گے السلام علیکم کہیں گے ایک پاس یاد رکھیں دل اپنا مضبوط رکھیں دیکھیں آپ عمل کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ ہی نے ان کو بلائیا تو کسی اور نے تو نہیں ان کو بلائیا کسی اور نے عمل پر محنت تو نہیں کی آپ نے کیا نا پھر ان سے ڈھنے کا آپ کو کوئی مغنی بنتا ہے جواز حیبت بہت سخت ہوگی بہت زبردست حیبت کے مالک ساتھ ان کے ایک بری سہبہ ہوں گی وہ ان کی خادمہ ہیں تو آپ چاہیں تو ان کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو لیکن میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ جب ایسے عمل کرو تو کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کا کبھی بھی وعدہ نہ کرو کیونکہ وہ نقصان دے ہوتا ہے پھر آپ کو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ پھر سر پہ سوار رہیں گے آپ کو کوئی اور کام کرنے ہی نہیں دیں گے کہ یہ مسلمان جناتوں کے بادشاہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لائے گیا تھا کہ تین آدمی اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے اور ایک جو ہے پری سہبہ کھڑی ہوں گی اگر آمیر اپنے دل کو مضبوط رکھ سکتا ہے تو کامیاب ہوگا اگر خوف کھایا تو سب کچھ واپس چھین لیں گے اور چلے جائیں گے کوئی عمل آپ کا فر کامیاب کبھی زندگی میں نہیں ہوگا اگر آپ دل کو مضبوط کر کے کابو میں رکھ کے آپ عمل کرتے ہو تو الحمدللہ ضرور کامیاب ہوگے اگر یہ عمل تو پہلے تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ بھائی لوگ ضرور کریں خواتین نہ کریں کیونکہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے وہ بلکل بھی اس عمل کو نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا تو آپ بھائی لوگ کر سکتے ہیں بہنیں نہ کریں میری تو یہی کسارش ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بہت بوڑی ہیں یا دل کی بہت مضبوط مالک ہیں تو وہ اگر انہوں نے پہلے بھی کوئی عمل کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بچی ہے وہ بہت دور سے آئی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میری امی پہلے بھی روحانیت کی کئی عمل کر سکتی ہیں تو بچے آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں آپ کی والدہ ہیں تو ان کو کہیں جس طرح طریقہ سمجھایا گیا بلکل اسی کو ذرا سے بھی ردے بطل نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اگر ذرا سے بھی آپ در خوف کھاؤ گے تو وہ سب کے سب واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا عمل کا عمل برباد ہو جائے گا اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو خوف ہرگز نہ آپ کھائیں گے ان موکلین کا جو نام ہے جو حاضر ہوئے ہیں ان کا نام یوسف ہے اور جو ان کے ساتھ جو پری حاضر ہے یہ اس کا نام ہیلا بری ہے اس سے کہیں کہ ہمارے حق پر آپ واجب ہیں ہماری مدد کرنا آپ کا فرض ہے انشاءاللہ وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیں گے اور پری صاحبہ کو حکم دیں گے تو وہ مصر بجلی کی چیز مطلب کہ جو چیز آپ مانگوں گے ایسے سپیٹس لاکر آپ کو دیا کریں گے ٹھیک ہے عمل کے آگے ڈال دیا کریں گے بس آپ کو چاہیے کنایت کرنی چاہیے اسلام کے اگر آپ دیکھیں مسلمان ہیں تو لوگوں کی خدمت کے لئے یہ عمل کریں تو جلدی کہنے آپ ہوں گے کیونکہ جب بھی آپ روحانیت کا ابھی کوئی چھوٹا موٹا کیسا بھی عمل کرتے ہو تو فورا روحانیت حاضر ہو جاتی ہے موکل کو بار بار طلب کرنا اشد وقت کے وقت طلب کرو تو بہتر ہے بار بار طلب کرنے سے پھر وہ بزار ہو جاتے ہیں تنگ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر جلدی بھی حاضر نہیں ہوتے اتنا بیارا عمل آپ کے ساتھ چھیر کیا جا رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا لیکن وہ لوگ یہ عمل کریں جنہوں نے پہلے کئی عمل عملیات میں کامیاب بھی ہوئے ہیں انہوں نے عمل کے چلے بھی کھٹے ہیں ہر چیز یک سوئی پر ختم ہوتی ہے آپ اپنے دماغ کو اپنی ہر چیز سے خالی کر کے جب عمل کرتے ہو اور وہ جو میں آپ کو کالی میچوں گے جو سپنج بنا کے اور وہ کانوں میں رکھنے کا کہتی ہوں روحی کے تو وہ ضرور رکھا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ اور کہیں منتشر یا کہیں سی اور چیز کے طرف نہیں جائے گا بلکہ ابل کی طرف ہی وہ گھٹے گا ٹھیک ہے بہت پیار عمل ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ باپ آپ کو کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ بھی میرے لئے دعا کیا کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی